السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چیک کریں گے ایس او پی کی پی ایچ تو پی ایچ چیک کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پہ لٹمس پیپر ہے اور میں آپ کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس جو ایس او پی ہے جو یہ سلفیٹ آف پوٹاش ایس او پی خاد ہے اس کی پی ایچ بھی معلوم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو یہ جو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس لٹمس پیپر یا اس کو پی ایچ ٹیسٹ پیپر بھی کہتے ہیں ایک سے چودہ تک یہ پی ایچ معلوم کر سکتا ہے اور یہ یونیورسل انڈیکیٹر پیپر ہے اس میں کچھ نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ دیئے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے وہ نمبر لکھے ہوئے ہیں جو کہ پی ایچ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں پی ایچ کو بتاتے ہیں تو جس رنگ یہ والا اس کے ساتھ پیپر دیئے ہوئے ہیں آپ اس میں سے ان پیپر کو یوز کرتے ہیں پیپر کو پی ایچ چیک کرنے کے لئے تو یہ ابھی جو ہیں پی لے رنگ کے ہیں تو جب بھی ہم اس خاد کا محلول بنائیں گے تو اس میں یہ ڈپ کریں گے اس میں یہ پی گوئیں گے تو اس کا کلر تبدیل ہوگا اور جس کا رنگ کے ساتھ یہ میچ کرے گا وہ اس کی پی ایچ ہوگی تو آئیں سب سے پہلے اس کا محلول تیار کر لیتے ہیں اس خاد کا اور پھر اس کی پی ایچ معلوم کرتے ہیں تو دوستو ایس او پی حل ہو چکی ہے اس کا محلول بن چکا ہے اور اب ہم اس کی پی ایچ چیک کرتے ہیں اس لٹمس پیپر کی مدد سے جس سے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو لٹمس پیپر ہے وہ ایک سے چودہ تک کی پی ایچ کو بڑی آسانی سے معلوم کر سکتا ہے تو اس میں کافی ساری اس طرح کے پیپر کی سٹرپس دی ہوتی ہیں آپ ان میں سے ایک نکال کے اس میں ڈپ کریں گے اور اس کا رنگ تبدیل ہوگا اور جو رنگ تبدیل ہونے کے بعد جس رنگ کے ساتھ وہ میچ کرے گا وہ اس کا پی ایچ ہوگی تو میں نے یہ ایک سٹرپ نکال لی ہے اور ہم اس کو اس ایس او پی کے محلول میں ڈپ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اس کو ڈپ کرتے ہی اس میں کلر کی تبدیلی آئی ہے ہم نے تقریباً اس کو سٹے دینا ہے تیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک کا اور اس کے بعد جو ہے اس کا کلر سٹیبل ہو جاتا ہے وہ ایک منٹ کا وقت ہو چکا ہے تو اب ہم اس لٹمس پیپر جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا ایک سے چودہ تک پی ایچ ٹیسٹ کر سکتا ہے پی ایچ ٹیسٹ پیپر بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے دیئے ہوئے سکیل کے ساتھ اس کو میچ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اگر ہم اس کو میچ کرنا شروع کریں تو یہ جو ہے میچ کر رہی ہے ایک اور دو کے ساتھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ تضابی خاصیت رکھتی ہے اس ایس او پی کی ایس او پی جو ہے وہ تضابی خاصیت والی ہے یہ ایس او پی میں نے ڈاکٹر عمر صاحب سے منگوائی تھی ڈاکٹر عمر صاحب کا نمبر جو ہے وہ میں سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی مناسب قیمت پہ جو ہے وہ بہت سارے ایگرو کیمیکلز میں ان سے لیتا رہتا ہوں آپ بھی چاہیں تو ان سے منگوائی سکتے ہیں اور یہ ایس او پی ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کیونکہ میں تضابی ایس او پی ریکمنٹ کر رہا ہوتا ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی فصل میں یہ یقینی بناوں کہ کیا جو ایس او پی میرے پاس آئی ہے وہ تضابی ہے تو اس لیے میں نے اس کی پی ایچ ٹیسٹ کی اور دوسرا آپ لوگوں اگر دوسری خادوں کی پی ایچ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اسی طریقے سے وہ بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کی ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہر ویڈیو میں میں ہم کرتے ہیں کہ اپنی فصلوں کا آغاز اوشر کی نیت سے کریں اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ